اگر کوئی بندہ گوش کھا لے مٹن کا آج مٹن ہے یا کڑشہ ہے داست دیو کھائے ہو مٹن کا وضو کرنے کے بعد مٹن کھا لے بکرے کا گوش کھا لے وضو کرن تو بعد بکرے کا گوش کھا لے وضو نہیں ٹوٹتا مرغے کا گوش کھا لے وضو نہیں ٹوٹتا بڑے جنور کا گوش کھا لے وضو نہیں ٹوٹتا شکار کا مچھلی کا کوئی گوش کھا لے وضو نہیں ٹوٹتا مابوب نے فرمایا اونٹ کا جو گوش کھا لے اس کا وضو ٹوٹ جاتا جو ہی اونٹ کا گوش کھاؤ گے وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ وضو کرنا بیٹھ پوچھے آگے آئی دی وجہ آم فرمایا وجہ نہیں بتا میرے محمد مصطفیٰ تحکم رسول اللہ نے ایسے فرمایا آئے تھے اقل نہیں چلنا آئے تھے دینِ وئیے دینِ وئیے دینِ نقلِ دینِ وئیے جو مسئلہ قرآن چاہ جائے مسئلہ حدیثیں چاہ جائے برابر ہے بس قرآن بھی اللہ دی وئیے حدیث بھی اللہ دی وئیے دین ہون اندر شریعت ہون اندر حجت ہون اندر سند ہون اندر کوئی فرق نہیں مسئلہ قرآن چوئے مسئلہ حدیث پاک ہوئے اندر ہوئے برابر محدثین اکرام حدیث انتو باجڑا قرآن دا مطالبہ کرنا سی انہوں گمراہ سمجیسن کے بندہ گمراہے اے دیئے حدیث ان کے دا دل ٹھنڈا نہیں ہویا حدیث ان کے بندے دے دل دی کفیت کی ہوئے فرمایا فلا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّ مُقَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تَمْ مَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِ مَحَرَ جَمْ مِمَّا قَضَيْتَانْ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا اے وے قرآن سن کے بندہ چھوم دے دل ٹھنڈا ہوں ہے اے وے حدیث ان کے دل ٹھنڈا شکون آئے تمنان آئے دلو ربانہ